اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین لئن شکتم لازیدنکم رب شرح لسدری ویسر لی امری اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارکرہ محمد وعلا آل محمد کما بارکرہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد ومجید جی تو ویلکم تمام سٹوڈنٹس کو الحمدللہ ہم نے جو ایک ڈیفیکل ٹاپک شروع کیے تھے وہ اپنے افتحام کو پہنچنے والے ہیں آج اس کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا اور نیکسٹ انشاءاللہ اس کا لاسٹ لیکچر ہوگا سو میس سٹوڈنٹ کو بلائیے آج یہ سمیہ آتا جائے جی تو آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ آج تو حرف علت ہے وہ لام کلمہ کی جگہ پر آرہا ہے لام کلمہ کی جگہ پر سو ہم دونوں پڑھ لیں گے واو اور یا سو واو اور یا دونوں میں سے کوئی ایک اس پوزیشن پر ہو سکتا ہے سو الحمدللہ ہم نے یہاں سے سفر شروع کیا پھر یہاں آئے اور آج ہم یہاں آگئے سو یہ اللہ کا احسان ہے اچھا اس کو کہتے ہیں ناقص 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 ایک میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا وہ ناقص ہوتا ہے معنی کے حساب سے فیل ناقص ہوتا ہے یہ ہے مادے کے حوالے سے ناقص یعنی یہ نقص ہے اس کے آخر میں کہ واو اور یا آ جائے حرف علت آ جائیں تو ناقص واوی اور ناقص یائی یہ اس کی ترمنالوجیز ہیں اس کو ناقص کہتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں تو سسٹر پڑھیں ذرا مادہ کہہ لکھا ہے ڈال آئین واؤ باب کیا ہے باب لو ٹھیک ہے تو اس سے ہم نارمل بنائیں تو کیا بنیں گا ذرا پڑھیں جس ہے دعاوہ یدعو دعاوہ یدعو چلیں جی سوالو یہ سمجھ لیجیے یہ جو واوی ہے نا اس کا اس میں ماضی میں تھوڑے سے چیزیں ایک دو تین چار پوائنٹ پر تھوڑی ٹیڑی ہیں بس وہ دیکھنی ہے ہم نے اور مزارے میں نہیں ہے اتنا زیادہ مسئلہ اس کا اور یائی میں تو بلکل ہی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بلکل سیدھا سیدھا سا ہے وہ تو بہت ہی سٹریٹ فارورڈ سا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ کون سے باب سے آتا ہے پڑھیں اوپر کیا لکھا ہے ناکز بابی باب نون اور سین سے آتا ہے چلیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تیع ہو گیا کہ یہ باب نون اور سین سے آتا ہے دعاوہ ہمارے پاس فعل ماضی اور مزارے ہے یدعو اوکے تو اب ہم اس پہ کریں گے زیادہ پڑھتے ہیں کیا لکھا سیسٹر پڑھیں جی قائدے کا اطلاق کریں صرف قائدے کا اطلاق کریں حرف علت سے پہلے زبر ہیں اور حرف علت کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تو حرف علت اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کی موافق بدلے گا ویری گوڈ ٹھیک ہے تو کس میں بدلنا چاہیے یہ جی صرف علف میں ویری گوڈ علف میں بدلے گا کیا بن گیا دعا دعا اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا ٹھیک ہے پکارنا دعا آواز لگانا ایک تو ہوتا ہے نیدہ یہ دعا ایک پکارنے کی میننگ میں آتا ہے دعا مانگنا دعوت دینے کی میننگ میں بھی آتا ہے یعنی کسی کو کھانے پہ دعوت دینا کسی کو اسلام کی دعوت دینا دعوت تو دعوت ہوتی ہے وہ اب جسمانی میں مرضی لے لی جائے سو دعا اب آتے ہیں مزارے پہ ذرا پک قائدہ پڑھیں قائدہ کا اطلاق کریں حرف علت سے پہلے پیش ہے اور حرف علت کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تو حرف علت اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق بدلے گا کس میں بدلے گا واؤ ہی رہے گا واؤ میں بدلے گا جب واؤ میں بدلے گا تو کیا ہوگا یہ حرکت ختم ہو جائے گی جی سر ختم ہو جائے گی تو کیا بن گیا یہ تو ہم نے بنا لیا پہلا اب ہم ذرا اس سٹوری کو تھوڑا اوپن کرتے ہیں تو یہ تو سب ہم پڑ چکے یہ چینز آتی ہیں یہ ہم جی کیا جی پڑھیں ذرا جی سر بسیکلی یہ اصل میں یہ کیا تھا دعونا بندہ تھا نا دعونا لیکن چونکہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے ہم اس کو بلکل نہیں چھیڑ رہے ٹھیک ہے تو وہ ایسا آپ نے صحیح پڑھا بلکل دعونا صحیح ہے سسٹر سو یہ چونکہ پیچھے زبر ہے نا تو وہ آرام سے پڑھا جا رہا ہے کوئی ہمیں مشکل نہیں آ رہی ہے اچھا اس کو دیکھیں اب یہاں کیا ہوگا دعا گوڈ اچھا یہاں پہ ایک مجبوری بن گئی ہے ہماری اب اگر اس کو بھی ہم علف میں کنورٹ کرتے ہیں تو دو علف آ جائیں گے ایسی ہوگا نا تو دو ساکرین کا جب اجتماع ہوگا تو کیا ہوگا ایک کو ڈراب ہونا ہوگا جی سر جب اس کو ڈراب کر دیں گے تو بچے کا کیا دعا دعا تو ان دونوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں نہیں رہے گا تو اس لیے وہ اس کو نہیں چھیڑتے ٹھیک ہے جی سر اب ایک نئی سیچویشن آگئی ہمارے پاس یہ سیچویشن تب آتی ہے جب ہمارا باب ہو واوی یعنی ہمارا جو غیر صحیح مادہ ہو اس میں آخر میں واو ہو کیونکہ ہمارے پاس گردان کی کچھ پوزیشنیں ہیں ماضی میں بھی اور مزارے میں بھی جس میں گردان کا اپنا واو موجود ہے ٹھیک ہے سسٹر جی سر تو جب یہ دو واو اکٹھے ہوں گے نا تو اس میں سے ایک ڈراب کرنا ہے تو کون سا کریں گے حرف اللہ مادہ حرف اللہ گردان کے واو کو کبھی بھی نچھڑنا یہ بہت فکس ہیں یعنی ہلتے ہیں نا یہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیچویشن بنی ذرا پڑھے کیا لکھا ہے ناکس کے واوی کے باب میں ہمیں ایک نئی حالت سا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ مادے کا واو اور گردان کے سیغے کا واو ایک ساتھ آ جاتے ہیں اس صورت میں ہمیں ایک واو گرانا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ مادے کا واو گرے گا گوڈ سو اس کا واو اب گرائیں یہ والا تو کیا بن گیا دعاو گوڈ بس بات مکمل ہوگی کیا بن گیا دعاو انہوں نے دعا مانگی انہوں نے دعوت دی دعاو اوکے اب آئیے آگے موننس کی طرف ٹھیک ہے موننس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب آپ چینج کریں اس کو کیا بن گیا دعا ٹھیک ہے تو یہ دو ساکھے نے کٹھے ہو گئے نا جی سیر تو اس کو کیا کریں گے مادے کا ڈراپ کر دیں گے شاہر کیا بن گیا دعا گوڈ بس اس کو آگے لے کر چلے آگے دعا دعا یہ تو وہی رہے گا نا سیر ہاں جی دعا کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ نورملی گدان میں یہ پوزیشن لام کی ساکھن ہوتی ہے جمع موننس میں ایسے ہی ہے نا جی سر وہ ساکھن ہے اس لیے ہمیں چھیڑ چھار کرنے کی ضرور دی دعا بس بات ختم ہو گئی آگے پڑھیں دعا 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 جوڈ چلے اب آپ نے آپ سورنٹس نے قرآن مجید میں دعا یدو کے فیل تلاش کرنے ہیں کون کون سی میں ایک اس دن بھی بھول گیا آپ لوگوں نے مجھے یاد نہیں کروایا میں آپ کو ویب سائٹ پہ دکھاؤں گا کیسے دیکھتے ہیں سو آپ کو سورہ نوح میں ملے گا قال رب انی دعوتو قومی لیلن و نہارن یا اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح یعنی رات کو اور دن میں دعوت دی انی دعوتو قومی لیلن سورہ نوح اتنی زبردست ہے یعنی اگر بندہ اس کو پڑھے تو بندہ سوچتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی تو یہ تو ہو گیا ہمارا فعل ماضی دعا باب نون سے اب آتے ہیں ہم مدارک کی طرف پڑھیں ذرا مدارک کیا لکھا ہوا ہے گوڈ ایکسلنٹ ہو گیا چلیں اب آپ دیکھیں کہ جو پہلا سیگہ ہے یہ جو یہ جو یہ جو یہ سیگہ ہے نا پانک ان کو تو بلکل سٹیڈ فاروڈ کر دی نا ان کی آخر پہ پیش ہے نا اس کو گرا دیں بلکل ختم کر دیں مطلب وہ واو میں بدل گیا کیا بن گیا جی سید او تد او تد او اد او ند او ند او اور اس مسنہ کو بھی ایسی رہنے دیں اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہوتا ید اوانی تد اوانی تد اوانی تد اوانی ٹھیک ہے اب رہ گئے ہمارے پاس یہ سیگے اس میں سے مونس کو بھی چھیڑ لیں یہ کچھ نہیں ہوتا کوئی چینج نہیں ہوتا ان میں بھی ان دونوں میں پیچھے کتنے رہ گئے دو تین تین اب دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے ادھر کیا ہوا ہے یہ نوٹ کریں دو واؤ جی سر ایک ساکر ایک واؤ ڈراب ہوگی کونسی مادے کی سر مادے کی تو کیا بچ جائے گا ید اونا اور تد اونا اب یہ ایک رہ گیا مونس کا اکیلہ اس کے ساتھ کیا کرنا ذرا غور کرنے ذرا آپ ہی بتائیں کیا ہوگا جی سر یہ واؤ کی حرکت جو ہے اگر اصل میں واؤ کے نیچے ہے زیر اور پیچھے ہے پیش اب یہ واؤ چونکہ خود زیر سے ہے اس لیے یہ پیش میں نہیں بدل سکتا جی سر اسے بدلنا ہوگا کس میں یہاں میں جی سر جب یہ یہاں میں بدلا تو یہ پیچھے پیش نہیں آسکتی نہیں پھیر سکتی تو کیا ہوگا یہاں پہ آئین کے نیچے زیر آ جائے گی کیا بن جائے گا تد عینہ تد عینہ دیکھیں کیا بنا یدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی تدعونا تدعوانی تدعوانی تدعونا ادعو ندعو ویری گوڈ اچھا اب آپ کو یہاں یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ چیز دونوں ایک ہی جیسے ہیں ٹھیک ہے موانس اور مذکر کے ایک ہی جیسے بن گئے ایسا ہی ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں جملہ خود بتا دے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہیں کہیں پھر ایکسپشنز بھی ہوتے ہیں یہ پھر وہ ہیں اچھا اب ایک امپورٹنٹ بات اگر ہم اس فیل کو منصوب کرنا چاہے مزارے کو اس کا طریقہ دیکھ لیجئے کیا ہوگا اب اس میں منصوب وہ کیسے ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم آخر میں نام کلمے پہ زبا دے دیتے ہیں ویری گوڈ تو یہ منصوب ہو گیا صحیح ہے اور یہ نون تو آپ کو پتہ ایک ڈراب ہو جاتے ہیں اس کا نون بھی ڈراب ہو جائے گا اس کا بھی ڈراب ہو جائے گا مونس کا نہیں ہوتا اور اس کا بھی ڈراب ہو جائے گا تدعی یہ منصوب ہو گئی اب آئیے مجزوم اس کو ذرا پکا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مجزوم میں بڑی گیم ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے یہ مجزوم تو پہلے ہی ہے ایسی ہے نا جی سر اب تو مزید مجزوم کیسے کریں گے بتائیں ذرا کوئی آئیڈیا مارے یہ گر جائے گا ڈراب کر دیں گے بلکل بلکل اس کو ہم ڈراب کر دیں گے یعنی اگر میں پیچھے لکھ دوں لم لم ادعو میں نے دعا نہیں کی لم ادعو میں نے دعوت نہیں کی ٹھیک ہے جی جی سر ٹھیک ہے باقی تو آپ بتائیں نون ڈراب ہوتے ہیں وہ تو ویسی کھڑے رہیں گے صرف فرق نہیں پانک نظر آئے گا اب بناتے ہیں اسے عمر ہم ذرا بنائے عمر تدعو سے جی سر بن جائے گا ادعو ایک منٹ ذرا ہاں جی تدعو سے بنائیں ذرا عمر سٹیپ لیں ابھی سٹیپ لیں تاکہ علامت مزارے ہٹائیں گے تا ہٹا دی وہ آلیڈی مجزوم ہے تو سر اس کو آئین وہ ہی رہ رہے گا تو اس کو کوٹلی ڈراب کر دیں گے ہاں جی جب مجزوم کریں گے تو یہ ڈراب ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچ گیا دال آئین اور پیچ پڑا جا رہے نہیں تو حمزت الوصل لائیں گے حمزت الوصل لائیں گے اس کی پیش والی دیں گے باب نون میں پیش آتی ہے بات ختم ہو کیا بن گیا ادعو 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 اور ادعی ادعو ادعو نا ادعو سے کوئی آپ کو دعا یاد ہے کوئی آیت یاد ہے تو ربکہ رکی جی سر وہ بنی سرائن کا تھا ہمارے لئے دعا کریں ادعو لانا ادعو لانا انتا فائل آپ ہمارے لئے دعا کریں ادعو لانا یہ چیزیں آپ قرآن میں غور کرنا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ماشاءاللہ کہ یہاں سے واؤ ڈراب ہوا ہوا ہے اصل میں تو واؤ تھا لیکن وہ کچھ قواعد کی وجہ سے ہم نے گرا دیا اور مادے یہاں پہ فی الحال دو بچ گئے صحیح ہے تو اس طرح سے یہ قرآن کے ساتھ ایسے آپ دھوڑیں چلیں جی ماشاءاللہ تو مجزوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے مجھے امپورٹن بات بتائیے مجزوم ہوتا ہے تو سر اس کو جو ڈراب کمپلیٹلی ڈراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ چاہے یائی ہو یا واوی ہو جب مجزوم ہوگا تو حرف علت مکمل طور پر ڈراب کر دیا جائے گا لیکنے سیگھوں میں ہوتا ہے ڈراب یہ یاد ہے پانچ میں بس کیونکہ باقی میں تو نون ہے نا ان نون کو ہم نکال دیتے ہیں سو ان پانچ میں ڈراب ہو جائے گا چلیں جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر مس نادیا نیکس ٹوڈنٹ مادہ پڑھیں جی کیا لکھا ہے اور باپ پڑھئے جوڈ نارمل کیا بنیں گا ردیوہ جی جی مزارے سمیہ یسماو ردوہو یر داوو آپ بھی لکھا بھی ہو آئی ہے یر داوو یر داوو رادیوہ یر داوو اوکے تو پوری گردان پڑھیں زرہ نارمل ردیوہ 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 جوڈ چلیں یہ تو بہت آسان ہے سو واو سے پیچھے کیا ہے پیش تو کیا ہوگا سوری زیر ہے سر یا میں چینج ہو جائے گا یا میں چینج ہو جائے گا اور واو کی جو حرکت ہے وہ اس پہ آکے ٹھائے جائے گی کیا تھا کیا بن گیا ردیہ ردیہ ہاں جی کبھی پڑھا ردیہ ردی اللہ ہو پڑھتے ہیں ییس ردی اللہ ہو ردی اللہ ہو سو یا ایک بات آپ کو بتاتا ہے چلو جو میں نے کبھی نہیں کی وہ میرے ہمیشہ بھولتی رہی مجھے کہ عربی زبان میں دعائیہ کلمات فعل ماضی میں ہوا کرتے ہیں دعائیہ کلمات فعل ماضی میں ہوا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں ردی اللہ ہو انہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو ہوا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ دعا ہے اور یہ جو ردی اللہ ہو انہو ہے یہ دعا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں یعنی آپ ابھی میرے سامنے بیٹھئے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ردی اللہ ہو ان کی اللہ آپ سے راضی ہو ہاں صحابہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا موصلی گمان ردی اللہ ہو انہو کہ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں کھر چکا ہے اس لیے ہم صحابہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا آپ کو کہوں گا تو ہوگا رضی اللہ عنکی کہ اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ سے راضی ہو آمین اوکے تو اب یہاں سے یا آگئی تو بس ہی یا کو چلائیں آگے ذرا رضی یا رضی یا رضی یو اچھا یہاں پر جو وہ پرابلم آئی ہمیں یہاں پہ دو واو اکٹھے ہو رہے ہیں نا جی تو اس کو ڈراؤپ ایک کو کرنا ہمیں مادے والا ڈراؤپ ہو جائے گا ہاں جی جب مادے والا ڈراؤپ ہو گیا تو غائب ہو گیا نا آپ دیکھیں اب ہمیں اس واو کو یہ واو ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا یہ گردان کا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اگر تو دوسرا ہوتا ہے تو زیر کی وجہ سے ہم یا کر دیتے لیکن اب اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پیچھے پیش دینی پڑے گی تو وہ کیا بنتا ہے ردو ردو رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی نے صحابہ کیا شان بڑھائی ہے کہ اپنی رضا کا اعلان بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ اوکے آگے چلائیں رضیت رضیت رضینا 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 ہاں جی رضیت 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 رضینا جوڑ مغرب کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے تین بار کونسی ہے اللہ ہم آجید نا منہ نہیں میں رضیت رضیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں سر میں میرے ذہن میں نہیں ہے میں تو یہی پڑھتی ہوں سات دفعہ اس نے وہ دعا مانگی تین دفعہ اس کے لئے جنت ہو گئی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ رضیت باللہ جی مغرب کے بات جی مغرب کے بات کا نہیں پتا ویسے صبح شام کا یہ پتا ہے کہ صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بات جی رضیت باللہ ربا یعنی اب رضیت میں کیا فعل ماضی آ گیا نا کہ میں راضی ہوا کیا میں راضی ہوئی اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوئی اور اگر ہم کہنا چاہیں ہم راضی ہوئے تو پھر کیا کہیں گے رضینا رضینا باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو امید ہے اب آپ کو دعائیں اب آپ نے جو سب سٹوڈنٹ چیتنی دعائیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں اب جو یاد ہیں آپ ذرا دعائوں کو آپ نکالیں کاپی پر لکھیں اور دیکھیں آپ کو کتنے فیل آ رہے ہیں اس میں کتنے عمر بن رہے ہیں کتنے فیل درست ہو گئے ہیں اب آپ کو وہ دعائیں فیل بھی ہوں گی اوکے جی اب ہمیں اس کا بنانا ہے مدارے ٹھیک ہے یردو تردو اس کا مدارے بنتا بہت سیدھا سا ہے پس اس کو دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہونا ہے باقی میں بات کرتا ہوں یہ دیکھیں دو واو اکٹھے ہوئے ہیں نا جی سر تو یہ ہم ایک ڈراؤپ کریں گے جی مادے والا ڈراؤپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے سو یردو اب دیکھیں یردو یہاں کیا ہوتا ہے کہ واو پہ پیش ہے اور پیچھے زبر ہے اور واو کا یہاں سے نمبر کی نہیں ہے ایک دو تین اور چار اچھے یہاں پہ قائدہ یہ ہے کہ واو کسی بھی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہو کتنے نمبر پر چوتھے نمبر پر چوتھے یا اس کے بعد میں اور اس سے پہلے زبر ہو کیا ہو زبر ہو تو اس کو یہاں میں بدل دیتے ہیں کس میں یاں میں بدل دیتے ہیں یاں میں بدل دیتے ہیں تو اب ہم اس واو کو بدلیں گے یاں میں ٹھیک ہے یاردی یہ اس پیش کو ہٹا دیں کیا بن گیا یاردائی یاردائی اوکے چلیں یاردائی اب یہ یاں ہے نا اور یاں سے پیچھے ہے زبر ایسے ہی ہے جی اب اس یاں کو ایک علف کے مطابق پڑا جاتا ہے جسے ہم کھڑی علف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کھڑی علف کھڑی علف کیا بن گیا یاردہ یاد رہے عربی عرب جو ہے نا عرب ان کو اس کھڑی علف کا نہیں پتا ان کو اتنا ہی پتا ہے کہ اگر یہاں سے پیچھے کوئی بھی حرف اور پہ زبر ہونا تو اس کو کھڑی علف پڑتے ہیں سمجھائی میری بات آپی سر اس کو یا مدہ بھی تو بولتے ہیں نا یا مقصورہ بولتے ہیں علف مقصورہ کی یا مقصورہ بولتے ہیں تیڑی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ تجوید کے قائدے ہیں تجوید کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے سسٹر جی جی سر تو پوائنٹ میں نے سمجھ آیا کیا ہے جی سر بالکل اچھا یہاں پہ ایک اور چینج ہوگی جو اس صورت میں ہوگی کہ اگر فیل کے ساتھ اس کا جو مفہول ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر اٹیچ ہو جائے یعنی تو پھر اس کو ایسے لکھا جائے گا علف کی صورت میں ٹھیک ہے اگر آگے مثال کے طور ویسے اس طرح آتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس والی سیچویشن میں ساتھ ضمیر آ کے اٹیچ ہوگی تو پھر وہ علف کی صورت میں لکھا جاتا ہے چلیں یہ باتیں دیکھیں یہ جو ابھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے نا یہ نہ بھی سمجھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو یہ قائدہ پکا پکا یاد ہو جائے گا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں صحیح ہے اور ان سے ویسے بھی فیل بہت کم آتے ہیں سو یہ کیا بن گیا پہلا ہمارا یردہ یردہ اچھا اب وہ چونکہ یہاں بھی وہی قائدے اپلائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار نمبر پیچھے زبر ہے تو کیا بن گیا یردہ یانی یردہ یانی یردہ یونہ ہاں جی تردہ تردہ یانی یردہینا اب دیکھیں یہاں پھر یہاں ہمیں وہ سیچویشن آگئی ایک دو تین چار نمبر ہے اور پیچھے زبر ہے اس کو یا میں بدل دیا ہونے یردہینا صحیح ہے یہ چیز آپ کو نہ بھی سمجھ آئے نا جو بھی میں بتا رہا ہوں کہ یوں ہوا چوتھے نمبر پہ یہ آیا پیچھے زبر ہے گولی ماریں آپ کو چینج نظر آ گیا نا جی سر بس یہ چینج اور میں آپ کو گیرنٹی سے بتاتا ہوں آپ کو کبھی ہی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زبان سے نا وہ الفاظ دوسرے نکلتے ہی نہیں ہیں یہ گردانیں ایسی ہیں ابھی تو چونکہ ہم لرننگ فیز میں ہیں نا اس میں ایسا ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینے کیا ایسی پھس گیتے ایسی رول گیتے ساری پڑھائی چلی گی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے اور اگر یہ سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں آگے کیا دیکھیں تردہ تردہ ترد یعنی تردونہ تردونہ اچھا یہاں کیا ہوا یہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشن بج گئی کہ زیر تھی اور چوتھے نمبر پہ اس کو ہم نے یہاں میں بدلا اب اس یہاں میں جب اس کو بدلا ہم نے تو اب یہ پیچھے نہیں مان رہا کہ بھئی یہاں کے بغیر میں نے کچھ نہیں ماننا تو کیا بن گیا تردینہ تردینہ تردیانی تردینہ اردہ نردہ نردہ ویسے بتائیں مشکل تھی کیا آسان تھی سر فیلحال چینجز تو تھوڑی مشکل ہیں لیکن روٹین میں آ جائے گا اور میرے خیال میں یہ جو یہ ابھی ہم نے کیے یہ سب سے مشکل تھی جی سر یہ سب سے مشکل تھی ابھی تک سٹڈی میں صحیح ہے سو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ صرف باپ سامیہ میں ہوتا ہے اور باپ سامیہ سے یہ فیل بہت کم آتا ہے واو میں ٹھیک ہے یہ بس یہ چونکہ امپورٹنٹ ہے نا قرآن مجید میں بھی استعمال ہے حدیث میں بھی بار بار اس نے آنا ہے تو اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں ورنہ میں چھوڑ بھی سکتا تھا سو اب ہم تھوڑا یہ رضی اللہ ہو دیکھیں رضی رضی اللہ ہو رضی اللہ ہو کیا بنا یہ مجھے ذرا جملہ تک بتائیں اللہ راضی ہوا ہاں جی تو لفظ الجلالہ فائل رضیہ فیل ماضی اللہ راضی ہوا اچھا جس سے راضی ہونا ہے وہ ان حرف جر سے آتا ہے کس سے ان حرف جر سے اچھا ویری گوڈ سو اگر تو ضمیر ہوگی مذکر کے لیے تو ان ہو ایک اگر مونس ہو تو ان ہا ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی اور جمع ہوگا تو ان ہم دے سر اچھا جب صحابہ صحابہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد بھی صحابی ہوں تو پھر کیا بن جاتا ہے ان ہما جی سر یعنی پھر ان ہما لگا دے سو اب اگر اس کی جگہ پہ آپ نام بھی لاسکتے ہیں رضی اللہ عن مثال کے طور پر ایک ایک ایزمپل دے رہا ہوں خالدن اللہ خالد سے راضی ہو ٹھیک ہے جی سر رضی اللہ عن خالدن سو یہ دعائیہ کلمہ بھی ہوتا ہے اور دعائیہ کلمات عربی میں ماضی فیل کے ساتھ آتے ہیں صحیح ہے جی سر چلیں اب ذرا ہم تھوڑا عمر پہ بات کرتے ہیں اس کا عمر کیسے بنے گا ذرا غور کریں یہ علامت مزارے ڈروپ ہو جائے گی تو راہ یہاں پہ بچ گیا حمزہ لگائیں گے حمزہ تلواصل اور اس کے نیچے زیر آئے گا اردہ بن جائے گا ویری گوڈ اردہ ایکسیننٹ سسٹر یا یا بھی ساکن ہو جائے گا ویری گوڈ اردہ تم راضی ہو جاؤ اردی مونس کے لیے اردی نہ جمع مونس کے لیے سو الحمدللہ یہ تو ہمارا تھا راہ داد اور واو اب ہم چلیں گے یائی کی طرف کیونکہ واوی میں ہم پر صرف دو ہی باپ تھے سین اور نون کون سے تھا سین اور اور نون پہلا کیا فیلتا ہمارا دا یدو باب نون سے ٹھیک ہے تین کیو سسٹر تین کیو ویری مچ اوکی میس نیکس سٹوڈنٹ جی ریبہ آپ آئیے اسلام علیکم علیکم سلام جی تو ہمارے پاس جو مادہ ہے وہ ہے نون سین اور یا نون سین اور یا باب سمیہ سے تو نارمل کیا بنا نسیہ ین سیو ین سیو ین سیو ین سیو ین سیو نسیہ ین سیو اچھا اب اس میں کیا ہونا ہے ذرا اوکی ذرا پڑے اوپر ہیڈنگ ناکی سی آئی باب سین اور جواد اور فا سے آتا ہے ویری گوڈ سو یہ بنا ناسیہ ین سیو اچھا جب یہ باب سین سے آتا ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے سسٹر سین باب سے کوئی چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور مزارے میں بس کیا کرتے ہیں کہ آخری جو پیش ہے اس کو کیا کرتے ہیں پیش ہو زبر ہو زیر ہو جو بھی اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں بس خالی کر دیتے ہیں سمپل سا ہوتا ہے اس میں یہ بہت سادھا سا ہے اچھا اب دوسرا دوسری ایکزمپل پڑھیں مادہ پڑھیں میم شین یا باب زواد سے ہے ٹھیک ہے کیا بنے گا ماشا 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 بن جائیں گا یم شی یو اوکی چلے میں سارے اصل میں پریزنٹیشن میں گڑھ بڑھ ہو گئی تو یہ نارمل تھا ماشا یا اور مزارے تھا یم شی یو تو اس میں کیا ہوتا ہے باب سامیہ میں ماضی میں کوئی چینج نہیں آئے گا جبکہ باب دارابا میں وہ جو آخر کی زبر ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دے گی کیا بن گیا ماشا اور یہ ایک علیف کے برابر پڑھا جاتا ہے ماشا اور مزارے میں کیا ہوگا وہ بھی پیش ڈراب ہوگی کیا بن گیا پڑھیں سسٹر مسنادیا پتہ نہیں سر کیا ہوا ہم کو جی فاطمہ آپ آئیے السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام جی پڑھیں یمشی یمشی بن گیا یہ پیش ہم نے ڈراب کر دیا اچھا ایک اور باب ہے ہمارے پاس فا اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا مادہ پڑھیں نون ہا یا نارمل پڑھیں یہ والا ماضی اور مزارے ناہا ناہا یا ناہا ین ہیو ین ہا ٹھیک ہے تو دکھانے کا مقصد تھا کہ یہ آخری حرکت اس کی بھی ڈراب ہو جاتی ہے اس کی بھی ڈراب ہو جاتی ہے نسیہ ینسا اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا مشا مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا یعنی پیدل چلنا پیدل چلنا اور ناہا ینہا کا مطلب ہوتا ہے منہ کرنا ناہا ینہا ٹھیک ہے اب ذرا ایک ایک کر کے پکڑتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں پڑھیں ذرا نسیہ 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 نسیتما نسیتما نسیتی نسیتما نسیتن نسیتو نسینا گوڈ اچھا چینج کہا آئے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چینج صرف تین سیغوں میں ہے یہاں جمع کا یہ نسیہ نسیو ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر دو حرفہ اللہ تکٹھے ہو گئے ایک کو ہم نے ڈراب کر دیا جی سو اب سین پہ حرکت پیش کے علاوہ وہ فیلحال نہیں لے گا زبر نارمل ہوتی تو زبر رہتی اب ہمیں واو کے حساب سے اس کو پیش دینی پڑے گی اور یہ زہن نہیں رہ گی تو کیا بن گیا نسو وہ بھول گئے نسو اچھا اور آجی نسو قرآن میں وہ آیت میں ہے نسو ذکر لائن جی سورہ حشر کی آیت ہے وہ ہاں جی شاید میرے بھی ذہن میں نہیں چلیں نسیت نسیتا اب یہاں پہ بھی کیا اب حرف علت یہاں پر ڈراب ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی ڈراب ہو رہا ہے کیا بن گیا نسو نسیت پھر اس کو کیسے پڑھیں گے نسیت 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 نسیتا نسیت نسیتا بس آگے کوئی چینج نہیں نسیتا نسیتو میں بھول گیا نسینا ہم بھول گئے صحیح ہے اور ویسے آپ کا قرآن مجید میں بہت calculated fail کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے زیادہ اس کو سر پر سوار نہیں کرنا بس سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نہیں آئے کوئی بات نہیں اگلے سال آ جائے گی آ جائے گی جاتی کہیں نہیں پڑھیں ذرا مزارہ اس میں جو چینج آتا ہے وہ صرف جمع کے دونوں سی کے اور واحد مونس کسی کا باقی میں آخری حرکت ڈراب کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے بس باقی میں یہ پیش آخری گرا دیں ٹھیک جی اس کو گرا دیں اور اس میں کیا ہوگا وہی حرف علت دو کٹھے ہو رہے ہیں تو ایک کو ڈراب کرنا آپ نے اس کو ڈراب کر دیں اس کو ڈراب کریں ادھر کیا ہوا ادھر دو حرف علت کٹھے ہوئے ہیں اس کو ڈراب کریں گے اب یہ یہاں سے پہلے سین زیر کے علاوہ نہیں لے گی تو کیا بن گیا تنسینا یہ چاہیے ٹھیک ہے تنسینا اور ینسونا اور تنسونا چلیں آپ ذرا آمر بنائیں نسی نہیں بتائیں نا کیا کرنا ہے سٹیپ بتائیں بدارے کا علامت گرا دی جائے گی اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا ہاں جی ساکن ہوگا تو کیونکہ مجزوم میں یہ قائدہ ہے نا حرف علت ڈراب ہو جاتا ہے حرف علت ڈراب ہو جاتا ہے تو نس نہیں پڑا ہی نہیں جا رہا آپ نس کیسے بنا رہی ہیں انسا نون پہ تو حرکت ہی کوئی نہیں انسا جی تو علی فرم انسا بنے گا تو کیا بن گیا انسا انسا یا انسو انسی انسا یا انسا ہی نہیں انسا تم بھول جاؤ انسی تم بھول جاؤ ٹھیک ہے جی اوکے thank you very much sister اوکے miss next student جی سمینہ آپ آئیے اسلام علیکم سم علیکم السلام جی تو یہ ہے بیم چین یا مادہ باپ دارابہ سے چینج صرف وہی جو پہلے ہم نے سٹڈی کیا ہے یہ یہ سیغوں میں ہے صحیح ہے جی سر ذرا پر یہ نارمل والی پڑھ دیں بنائی ہوئی چھوڑیں آپ اس کو اب یہ سٹوریو ختم ہو گئی ہے جی مشا مشا مشاو مشت مشتا مشینا مشیتا مشیتما مشیتن مشیتی مشیتما مشیتن مشیتو مشینا مشینا good اس کا مطلب ہوتا ہے چلا مشیتو کا کیا مطلب ہوگا میں 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 چلی میں چلی لیکن جب ہم چلنے کا لفظ لیں گے تو مطلب کیا ہے یہ خاص لفظ ہے کیونکہ عربی میں چلنے کے اب انسان کے چلنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کئی چیزوں کو ہم کہتے ہیں چلو اب چلنے کے کئی طریقے ہیں تو یہ صرف اور صرف پیدل چلنے کے لیے فکس ہے پیدل چلنے کے لیے اوکے میں پیدل چلی جی اب مزارے میں دیکھیں کہاں چینج آیا ہے بتائیں جی سر بس تین سے اگوں میں آیا ہے آہ 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 وہ تھرڈ پرسن کا جمع جمع کا اور آہ آہ سیکنڈ پرسن کا جمع موانس میں اور پھر آہ آہ موانس واحد میں آہ حاضر موانس واحد حاضر میں چھیک ہے باقیوں میں کیا ہوا کہ وہ پیش کو آپ نے ہٹا دیا جی تو یمشی اب ذرا پڑھ دیں کردان یہاں سے جی یمشی یمشیانی یمشونا تمشی تمشیانی یمشینا تمشی تمشیانی تمشونا تمشینا تمشیانی تمشینا امشی نمشی گوڈ عمر بنائے جی علامتیں مزارے ہٹا دیں گے اور مین ساکیم ہو گیا تو پھر حمزت الوصن لگائیں گے اور یہ یا کو بھی ڈراب کر دیں گے تو امشی 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 امشو امشی امشینا امشینا گوڈ آگے پڑھیں جی وہی چینج آیا ہے چھو بھی بتایا آپ کو کہ وہی پڑھ دیں ذرا کردان جی جی جسے کہتے ہیں وہ عمر اور نہیں نہیں منع کرنا ہوگی زیادہ مزارے پر آئیں چینج دیکھیں کہاں ہے جی بس تین سے گو میں ہوا ہے وہی دوسری ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے میرے خیال ہے پہلے والی مائی کون ہے سسٹر مائی کپڑا بنگ دی جو اس سے پہلے جی جی پڑھیں بس یہ چینج تین سے گو میں آ رہی ہے سر غائب کے جمع کے میں اور مونمس کے جمع میں وہ آ رہی ہے جی دیکھ کر پڑھ رہی ہیں انہا انہا میں منہ کرتا ہوں ننہا ام منہ کرتے ہیں عمر بنائیں جی سر بس علامتیں مزارے گرا دیں گے اور یہاں کو ڈراب کر دیں گے اور حمزت الوست میں زیر لگا دیں گے انہا انہا گوڈ انہا انہا صحیح ہے انہا ہو گیا اب مجروم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فیل مزارے کو وہ بتاتی جائیں سر بس یہ یار ڈراب کر دیں گے اور اور اگر منصوب کرنا ہو تو منصوب تو سر زبر زبر ینہا زبر لگے گے جی تنہا ینہا انہا انہا یہ منصوب کی علامت ہوگی اوکی تینکیو وکمیس نیکس اللہ سر مجھے پڑھنا ہی نہیں مس کو میں نے کہا مس سر وہ ہاتھ سب نے پارٹسپیٹ کر لیا سوائے کل سوم کے تو میں انہی کو بلالوں پھر چلیں انہی کو بلائیں جو تھی یا سمینہ سے آگے کروانا ہے سر آپ بلائیں کوئی نہیں ہے کوئی چلیں کل سوم آپ آئیے کافی دیر سے آپ کا ہینڈ رہے آئیے کل سوم السلام علیکم سلام پڑھیں مادہ پڑھیں باپ پڑھیں مادہ ہے ہا ڈال یا اور باپ ہے گود کیا بنے گا ہدا یا یا نارمل بغیر چین یہ وہ پیچھلے والی کہانی بس ڈائریکٹ بتائیں کیا بنے گا چینج چینج کو چینج کر کے بتائیں سیدھا ڈائریکٹ اس سے ہم لیتے ہیں فیل تہدی اس سے ذرا عمر بنائیں کیا بنے گا تہدی اہدی تار ڈراب یا مجزوم ہو گیا نہیں پڑا جا رہا ساتھ ہم لگائیں گے ایک حمزت الوصل اہدی کیا مطلب ہوا اہدی کا تم رہنمائی کرو ہا جی اہدایت دینا یا رہنمائی کرنا اس کے ساتھ لگا دیں نہ کیا بن گیا تم تم ہماری رہنمائی کرو ہماری حدا اس کے ساتھ ہم لگا دیں اگر ایسے ایک منٹ دکھئے اس کے ساتھ اگر ہم لگا دیں ایسے کیا مطلب ہوا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت سو اہدی کا کتنے مفہول ہو گئے دو ایک یہ اور دوسرا یہ موصوف یہ مستقیم تو یہ اس کی صفت ہو گئی کہ تم ہمیں سیدھے راستے کی صرف ہماری رہنمائی کر اہدی السراط المستقیم کبھی یہ الہ سے بھی آتا اور کبھی یہ الہ کے بغیر بھی آتا ہے ٹھیک ہے سو یہ اب آپ نے ہدا یا حدیث قرآن مجید میں فائل تلاش کرنے آپ کو وہاں سمجھائے کی خوب اگلا بتائیے کیا لکھا ہے باب ہے سین باب ہے فا اور ماد ہے سین آئین سا یس آئین کوشش کرنا سا یس آئین اگلا پڑیے ماد ہے با نونیہ اور با 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 بنا یبنی بنا یبنی یبنی گوٹ امارت تعمیر کرنا بنانا تعمیر کرنا آگے بتائیں باب نون سے آئین فا واؤ آفا یحفو ییس آفا یعفو درگزر کرنا آفا یعفو درگزر کرنا تو ہم دعا مانگتے ہیں نا فعفو اننا وہ کیسے بنتا ہے وہ تعفو سے بنتا ہے تعفو ڈراب کریں اس کو ڈراب کریں حمزت الوصل لائیں اعفو وہ پھر پیچھے سے چونکہ فا آ رہا ہے تو وہ ملا کر پڑھ دیتے ہیں فعفو سو فعفو انا اب کئی لکھنے والے اچھا دعائیں لکھتے ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ اس کے ساتھ واؤ ڈال دیتے ہیں اب جب اس کے ساتھ واؤ ڈالے گا تو یہ جمع کی علامت بن جائے گا اس کے ساتھ واؤ نہیں ڈال سکتا سہی ہے امیر ساتھ جڑے گی جزاہ خیرن یس ویری بورد آجی اور اگر جمع مذکر ہو تو کیا کہیں گے جزاکم اللہ خیرن اور اگر مونس جمع ہو تو جزاکم اللہ خیرن اور اگر جمع مذکر حاضر ہو تو متقلم متقلم جزاہ اللہ خیرن اور اگر میں کہوں کہ اللہ مجھے جزائے خیر دے تو مجھے اچھا بدلہ دے جزانی اللہ خیرن اسی طرح پوری گردان میں یود کر دیں جزاہ اللہ خیرن اللہ اسے اچھا بدلہ دے جزاہم اللہ خیرن جزاہم اللہ خیرن جزا حاللہ خیرن او مونس کا ایک ٹھیک ہے تو یہ اب آپ یہ آپ کی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں اس سے کتنا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کتنا سوچتے ہیں آگے پڑھیں تلاوت کرنا اچھا قراءت میں اور تلاوت میں کیا فرق ہے بیٹا قراءت تلاوت دیکھ کر پڑھنا اور قراءت خیف قراءت دیکھ کر پڑھنا تلاوت زبانی پڑھنا ٹھیک ہے آگے پڑھیں آگے مہدہ کیا ہے باق آف باق آف یا کیا بنا باقا یبقی باقا یبقی آگے باب نون سے دال نون واؤ دنا یدنو دنا یدنو very good الحمدللہ باقا یبقی آگے Won �دنو